السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزیزان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مردے گھر میں بڑی بردانشین عزتدار ماہر بہنے کو ابو فصل کی طرف سے سلام مردے بحل کے برحال لا سے امید ہے آپ لوگ قریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان شیطانوں کی شیطانیت سے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے اللہ اپنے حفظ اعمال میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر شرط ہے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے بحرالکیف آج کا میرا ایشو بہت ایشوہ ہیں بہت ایسے حواد حادثے ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے زیر غور ہو سکوں اور آپ لوگوں کو بتا سکوں لیکن جب خوشی کی کوئی خبر رہتی ہے تو میں پہلے اس کے اوپر بات کرتا ہوں آپ نے سنا ہوگا ایک آر ایسے کی ایک پہشاں ہے ایک اٹم گل ہے ایک آر ایسے گل ہے ایک آشرم گل ہے جو آشرم پہ پیدا ہوئی آشرم میں پیدا ہوئی آشرم کی نسل ہے اب وہ کس کا دھکا ہے کن سے یہ تو کنڈم لولیاں ہیں یہ کام کے نہ کچھ کے لیکن انہیں اس کی نیت خراب ہو رہی ایک مسلمان کے اوپر اس کا کیا کہ بولتے ہیں نا وہ آفر آفر چر رہا کرتے ہیں بس اس کا لو جی لو چر رہا کرتے ہیں اس کا کوئی میاں بھائی کے ساتھ اور میاں بھائی چھونا بول رہی ہیں انہیں میاں بھائی چھونا بول رہی ہیں تین سال پیلا گتے ہیں انہیں اس کو تین سال پیلا گتے ہیں اب وہ اس کی خبر پوری سرخیوں میں آ چکی ہے یہ الگ بات ہے گودی میڈیا اس کو بھی دباری اس کو بھی چھپاری کیونکہ پدمہ شریعہ وار دلی تھی گودی میڈیا اس کو مسلمانوں کو اور اسلام کے خلاف بولتی بول گے لیکن انہیں کھاتی کس کا انہیں میاں بھائی کا اس کو پیلنے والا پیلنے والا کونے میاں بھائی ہے یعنی بغیر میاں بھائیوں کے نیاں لوگ کی کھجلی مٹتی نہ ان کا بھور مارے جاتا نہ ان کے پاس فضلیں اگتی نہ ان کے کٹے بھڑتے نہ ان کے طلابہ بھڑتے بھوڑیاں بھڑتے پھر بھی مسلمان غددار ہیں مسلمان ایسے ہیں مسلمان ویسے ہیں گند مچانا گندے باتیں کرنا ان کا کام ہے جو یہ لوگ مرے دم تک کرتے رہیں گے جب تک گھٹر میں نہیں ملتی ان کے ہستیاں جب تک بھائی کے رہے جاتے جب تک ایسا بہرل کیف اب انہیں رنگے ہاتھ پکڑے گیا پکڑے ہیسا گیا انہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جو ایسے ان کے تین مہینے ہو گئے ان کو جو ایسے دوسرا ہی جمہینہ آئے سمجھ رہے ہیں انہوں تین مہینے کا ان کو آ گیا سامنے تین مہینے لگ گئے ان کو بہت الٹیاں ہو رہے تھے ان کو بہت مطلع رہا تھا ایملی کھانا دل بر رہا تھا کھٹا کھانا دل بر رہا تھا ان کا پہچھا لیا ہوں گے آپ میں کس کی بات کرو جو رات دن مسلمانوں کے خلاف بولتی بالا یہاں تک کٹا لیوی ہے انہیں اندرا گانڈی کی ایکٹنگ کرنے کی جبکہ اندرا گانڈی سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے انہیں ہے آر ایس ایس کی چٹی انہیں ہے آر ایس ایس کی چٹی صرف بدنام کرنے کے لیے اندرا گانڈی کو وہ ایک ہتکنڈا استعمال کری تھی انہیں لیکن میں ان لوگوں کی بھی تحریف کروں گا اور ان کی وہ کروں گا میں ان کو سلوٹ کروں گا سلام کروں گا ان کو جو اس کے اوپر وہ فلم کے اوپر پابندی آئیت کرائے جو اس کے پچھے پڑھ کر یہ بہت اچھا کام کرے اگرچہ یہی کام تم لوگ کشمیر فائل کے وہ خط بھی کرتے تو تم لوگ جو اسوں مردوں میں شمار ہوتے اب خیر بیچ سے تھوڑا زیادہ آئے تھوڑا سا اوپر ہے بس اتہی کیونکہ کشمیر فائل جس طریقے سے جو کشمیری مسلمانوں کے خلاف بنائی گئی جو مسلمانوں کو بدنام کیا گیا اور جو زیادتی بتائی کشمیری پندیتوں کے اوپر جبکہ اور پندیتیں خود نکل کے بولے یہ ایک آر ایس ایس کا ایک بہت بڑا پلان ہے پلان کے تحت کام کر رہا ہو ہمارے اوپر نہ کبھی ہے اسی کبھی زیادتی بھی نہ کبھی ہے اسی ہے ہمارے ساتھ اسی ہے جبکہ وہ فلم کے اوپر میں آپ لوگ یہ بھی بتا دوں ٹیکس تک فری کر دی تھی گارنامیٹ حکومت ٹیکس فری کر دی تھی اس کی کیونکہ ان کو چاہیے آتنگ ان کو چاہیے کسی تاریخ سے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے مسلمانوں کو عزتیں دی جائے مسلمانوں کے اوپر تحمتیں لگائے جائے ان کے دل میں وہ ہی چلتے رہتا دماغ میں وہ ہی چلتے رہتا لیکن ہمیشہ ان لوگ ناکام ہوئے ہیں ان چیزوں سے اگرچہ یہ لوگ چاہتے تو وہی فلم گودھرا کے اوپر بھی بنا سکتے تھے اگر اور بنانا چاہتے پولواما کی اوپر بھی بناتے فلم کیوں نے بنائے بھائی ایسے میں آپ لوگوں کو گنتے بڑھوں گا اگرچہ تو یہ ویڈیو بسنے ہی ہوتی پھر چوبیس گھنڈے بڑھ جانا پڑتا میرے گوں نین کے اتنے ہتھ کنڈے اتنے سادشیں یہ لوگ ایسے ہی حرکتیں کرے ہوئے جو گنتے بڑھے اگر تو گنتی بسنے ہوتی وہی سے کامے کرے ہوئے لیکن بدنام کیا کیا جاتا ہے کسی طریقے سے مسلمانوں کو وہ کیا جائے یہ گجرات کے اوپر کیوں نے بنائے بھائی گجرات فائل بل کے بنانا تھا گجرات فائل بنتی تھی گودرا فائل بنتی تھی اس کے اوپر نے بنا دیکھ آئی کو بہرحال میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں بہرحال یہ لنڈی کی بات جب چلی یہ تو یہ سارے چیزیں ہیں اور اس کی بہت زیادہ جو سپورٹ کرنے والی اس کی جو ساتھ میں جو مل بھائٹ کے کھاتے لوگ بلا لیتے لوگ روبی کا روبی کا لیاخت ہے جو روبی کا لیاخت بھی اس کے بارے میں کچھ بھی ابھی تک نہیں بولی کے اندر یہ لوگ وہ چیز لکھ ہونے کے بعد کوئی ویڈیو بھی لے لیے ویڈیو مارکٹ میں آنے کے بعد اب انہیں یہ کام کری کہ میں اس کو چاہتی ہوں اس سے شادی کا نجب کہ انہیں جو چار بچوں کا باپ ہے پہلے ہی شادی شدہ ہے پہلے ہی شادی بہرحال اب انہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پیار کرتے شادی کی بات چیت کرنے کے لئے کمرے میں آئے تھے اب وہ لوگوں کا دابو ہو گیا تو یہ کام بھی ہو گیا لیکن وہ ایڈیٹ کی گئی ویڈیو اس کے ویڈیو میں سچ آئی نہیں یہ بتائے لیکن ان کے کتنے گندے بولے کتنے گندی سونچ کتنے گندے ویچار ان کی کتنے گندے چالے ہیں اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے نہ گودی میڈیا کچھ بول رہی ہے بھی نہ کونسی بھی میڈیا کچھ بول رہی ہے لیکن یہ ابو وزل میڈیا ہے یہ چیزوں کے اوپر نظر جمعے رکھتی ہے ابو وزل میڈیا اب جب موقع ملتا گھب بلکے دیتے اندر تک اندر تک گھب بلکے دیتے اور ان کی جنپت کا انڈا ان کی خیری لوگ چالے تو بھو چلے تھے منصوبے تو بہت بنائے تھے ان کے پلان تو بھو تھے ان کی سونچ تو بہت بڑی تھی لیکن ہر چیز میں انہوں ناکام ہے کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ رب بلعزت ہے اور ہم ایمان پر چلنے والے ہیں ہم مسلمان خوام ہیں انہوں ہم کو کیا بجنام کرتے ہمارے اسلام کو کیا مٹانے کی بات کرتے ان کی نسل نسل مٹ گئی ہے ہم کو خالی سونچ کے یہ لوگ سونچ ان کی ختم ہو جاتی خالی سونچ نے میں ان کی عمر ختم ہو جاتی اور انہوں ختم ہو جاتے لیکن اسلام جس طریقے سے پھیل رہا جس طریقے سے بڑھ رہا آج دیکھ لیجئے آپ لوگ خود ساری دنیا میں اسلام کی طرف آرہے لوگ اسلام کو سمجھ رہے لوگ خوران پاک میں کیا ہوتا خوران پاک کو پڑھ رہے خوران پاک کو سمجھ نہیں کوشش کر رہے یہ لوگ کو بردائش نہیں ہو رہا تو کسی طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کرنا مسلمانوں کو عزیت پہنچانا اسلام کو بدنام کرنے میں ان کو خوشی محسوس ہوتی دی لیکن جب سے پورا مسلمان ان کو خب بل کے دیا ہے نا اندر تک جب سے ان کی پونگی آس تو پونگی بھی مار رہا دل برہا میرے کو راوت کے اوپر دکھتے رہی گھب بل کے لگ دی ابھی ابھی نئے پھوکروں مہیں بعد میں بجاتا یہ پوری جب وہ آجیں گی جب بجاؤں گا پد ماشیری ہو نا موڈل ہے جب تمہارے جھوک رہے تھے نا تو جب بھی سمجھ گئے تھے ہم کچھ بھی گھڑ بڑی کرتے تم یا کسی کو فس آتے یا کسی کو ڈال لیتے بل کے ہمارے کو اندازہ ہو گیا تھا تمہارے پاس تو نہیں کام کی نا کچ دشمن نا نا کی شرح تی جاری بل کے کر لیتے تم بل کے ہم کو یقین تھا آج معلوم بھی ہو گیا ثابت بھی ہو گیا بہرحال ہمارے لیے چلو بہت بڑی خبر ہے لیکن تم ہمیشہ ہمارا کھاتے ہمارا پیتے ہم سے بلا لیتے ہم سے کھدا لیتے ہم سے چلم ٹال لیتے ہم سے ضرورت پوری کرتے اور پھر ہم کو غدار بولتے یہ تمہارے جسم میں جو متر دوڑتا وہ متر کی دینے ہو اگرچہ تم میں خون رہتا یا انسان رہتے تم ہمیشہ انسانت کی سنستے کوئی مذہب کو کبھی غلط نہیں بولتے ہم دیکھ تیرے کو پرسنل بول رہے ہم ویسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری شریعت خود اجازت نہیں دیتی یہ چیز کی کہ ہم کسی کے مذہب کے لیے کچھ بولے یا غلط شبت استعمال کرے ہم میں سے وہ ہی نہیں ہم میں اسلام میں ہمارے پاس ہی نہیں یہ چیز تو اس لئے میرے عزیز دوست میرے بھائی منظم رہی متحد رہی اپنی صفحہ میں اتحاد برخواہ رکھ نمازوں کے پابندی کر اور یہ خبر سن کے انجائے کر سلام